موسیقی السلام علیکم فائد صاحب کیا حال ہیں خیریہ سے ہیں آپ ملکم ابھی میرا چونکہ یہ آفیس ٹائم ہے صبح کے ٹائم تس میلڈ ہم بیٹھتے ہیں ناشتہ وشتہ فڈا فڈ کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ آفیس ہی چلتے ہیں جی انشاءاللہ we'll move towards آفیس موسیقی بچپن میں بچے ڈاکٹر یا انجینئر بننے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن آپ نے سیاستدان بننے کی خواہش رکھتے ہیں موسیقی یہ میری والدہ بتاتی ہے کہ جب مجھے بچوں میں کسی بزرگ کے پاس دے گئے گئے تو انہوں نے کہا تھا مجھے دیکھتے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈپٹیک میشنر بنے گا تو میں تو ڈپٹیک میشنر بننے کے چکر میں تھا لیکن اللہ تعالی نے جو ہے وہ پولیٹیشن بنا دیا بات یہ ہے جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہی بہترین فیصلے ہوتے ہیں اور انہی میں ہماری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوتی ہے ہماری خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں لیکن اللہ کی جو رضا ہے اس پہ سب کو راضی رہنا چاہیے تو آپ سیاست میں کیسے آئے یہ حسن اتفاق کیسے ہوا میں شیخ صاحب کیونکہ درون شہر کی پیدائش ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے اگر آپ پچیس سال چالیس سال پیچھے جائیں تو سیاست میں درون شہر میں ہوا کرتے تھے موشی دروازے کے جلسے اور یہ ساری معاملات باتیں تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب ایٹی فائف کے ایلیکشن میں بلکل چھوٹا سا تھا اور اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑ کے میں اس وقت جو لوکل کا انڈیٹ سے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا تو مجھے بچے ہوتے ہیں نارے والے لگاتے ہیں تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا کرتا تھا اس کے بعد جب میں کالج میں آیا تو پھر بقاعدہ MSF جوائنگ کر لی سب سے پہلے میں نے زیاؤلہ سوڈنٹ فریدرشن کے اندر کام کیا اور دو سال میں نے زیاؤلہ سوڈنٹ فریدرشن میں کام کیا اور اس کے بعد میں نے بقاعدہ MSF جوائنگ کی پھر MSF سے یوتھ ونگ اور یوتھ ونگ سے مدر مسلم بھی کا سفر جو ہے وہ تیہ کیا اور اس کے بعد پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا اور پارلیمانی سیاست کے ساتھ جو معاملات ہیں اب تک جو معاملہ وہ آپ کیونکہ مجھے پچھلے پندرہ سولہ سال سے کم از کم تو جانتے ہیں تو آپ کے سامنے زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح تو خواہ صاحب آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تو پھر آپ نے تعلیم کا سفر جو ہے وہ کیسے مکمل گیا مشکلیں توائی ہوں گے دیکھیں مشکلات بہت تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر عرب پتی بھی ہونا تو بغیر باپ کے زندگی بڑی مشکل سے کٹتی ہے تو بہت سارے ایسے مواقعات ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے والد کو آج موجود ہونا چاہیے تھا تو اپنی سٹڈیز ہیں ان کو کنٹینیو کیا درمیان میں سٹڈیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئیں جب میں نے میکٹرک کیا اور میکٹرک کے بعد والدہ ہمیں لے جائی میرے مامو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو رواز ہوتا تھا کہ جناب چالیس دن کا پورا وہ ایک سسٹم ہوتا تھا جب واپس آئے تو ہر جگہ پر وہ فارم جماع کرانی کی تاریخ گزر چکی تھی تو پھر بڑی مشکل سے امیو کالیج والوں نے مجھے ادمیشن دیا میرے سکس ایٹی وان مارچ تھے تو اے پلس تھا لیکن اس کے باوجود امیو کالیج نے وہاں پر ادمیشن دیا پھر وہاں کالیج میں جا کے میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا قصور ہے کہ میں اس طرح سے سٹڈی پر کنسٹریٹ کرنی سکا اور میں نے سیاست پر کچھ زیادہ کنسٹریٹ کر دیا جس کی وجہ سے پھر جو پڑھائی ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی پھر میں نے جب فیل کیا دو ہزار پندرہ میں کہ یار گریجویشن جو ہے وہ کوئی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے بندے کی سٹڈیز تھوڑی زیادہ ہونے چاہیے تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے دو ہزار پندرہ میں ماسٹرز کیا ہے پنجاب انورسٹریٹ اور آئی سیکیورڈ فورت پوزیشن ان پنجاب انورسٹری میں نے کیا اور جب میں پیپر دے رہا تھا تو بچے جو ہے باز کو مزاگ بیوڑاتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو تو اللہ نے سب پوچھ دیا اور آپ یہاں ہمیں کرنے کیوں آگئے ہیں تو میں نے ان دنوں کے انجوائے کیا جب برانے دنوں کی یاد آئی مجھے جب وہ اگزامنرز پہچان لیتے تھے تو مجھے آکے میرے پاس آکے دبل مائنڈ ہوتے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ ہمیں شاید غلط سہم ہی ہو رہی ہے یہ ہو ستا ہے یہ خواہ جانبان نظیر نہ ہو تو وہ آکے پوچھتے تھے کوئی آکے پوچھتا تھا اور کوئی جو تھا وہ مجھے پچانکے کہتا تھا کہ آپ پنکھے کے نیچے آجیں تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں آئیم کافرڈے بھائی ہے تو بڑے مزے کی ایک آئی آخری دن بات ہوئی کہ جو میرے جو اگزامنر تھا اس نے سب سے پیپر لیا اور مجھ سے اس نے نہیں لیا واپس ٹائم ختم ہو گیا تھا تو مجھے کہتا کہ آپ پانچ سات منٹ دس منٹ اور کر لیں تو میں نے کہا بھائی پھر میرے پہ یہ میرے بانی کرنیا تو سب کو پرچا واپس کر دو تاکہ ساری کریں تو پھر اس نے سب بچوں کو پرچا واپس کی اور دس منٹ کا ٹائم جو ہے وہ مزید بڑھا دیا تو مجھے 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 الحمدللہ میں نے اب ریسنٹ میں کیا ہے اور ہیسٹری میں اور میرے جو پروفیسر ڈاکٹر اگبال چاولا انہوں نے بڑی ہیواس ویری کائن انہوں نے بڑی محبت سے مجھے سٹاڈیس کروائیں انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ بک سائٹ پہ کر دو تم تو ماشاءاللہ پولیٹیشن اور تمہارا اپنا ایک مائنڈسیٹ ہے تو تم سٹوری کی طرح مجھ سے یہ چیزیں سنو اور پھر اس کو تم اپنی جو آنسر شیٹ اس پر اپنی مرضی سے اوتارنا میں آپ کو صرف ایک مثال سمجھانے کے لئے کہ مجھے ایک قویسشن آیا جس کے اندر جواب لکھنا تھا کہ جو 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 امریکہ اور افغانستان کی وار ہوئی اس کو کوڑ وار بھی کہتے ہیں تو میں نے اس کا جو اپنا انیلسیز لکھا اس انیلسیز کو جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ انیلسیز لکھا ہے تو وہ بڑے حران ہوئے وہ نے کہا کہ آم ریگولر سوڈنٹ یہ والا انیلسیز نہیں لکھ سکتا تو پھر میں نے ڈاک ساب سے کہا ڈاک ساب ہم سالوں جو ہے و تھوڑوں کی خاک چھان کر سمیدانے سے آسد میں آئے ہیں تو ہمارے انیلسیز میں وہ ڈیفنیٹلی ایک ریگولر سوڈنٹس کے انیلسیز میں فرق ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا اچھا کی لگا اور انجوائے کیا اور میں سب دوستوں سے بشورہ دوں گا تو کسی وجہ سے اپنی تعلیم کو شاید اس طرح مکمل نہ کر پائے ہوں کہ پڑھنے کے لیے کوئی عمر کا تحیون نہیں ہے آپ جب چاہیں اپنی تعلیم جو اس کو مکمل کر سکتا ہے میری خواہش ہے میں نے ہمیں فیل میں بھی میشن لیا ہوا ہے میری خواہش ہے کہ میں جو ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو حمد دی تو میں پی ایش ڈی ضرور کرنا چاہوں گا سیاست میں آپ کا استاد کون ہے کس کو مانتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست تو میں نے شروع کی زیاءالکسون فریڈیشن کے ساتھ اور اس سے پہلے بچپن بھی میں نے اس سے آپ کو بتایا لیکن میں جس کی دل سے قدر اور حزت کرتا ہوں کہ جس نے میرا بڑا ساتھ دیا بھائیوں کے طرح ساتھ دیا اور مجھے بہت کچھ سکھایا مجھے چلایا اور شاید آج میں اس مقام پر اس طرح سے نہ ہوتا اگر میرا وہ دوست اور بھائی جس کا نام محمد علیہ آس خان ہے اور وہ نازم بھی رہے ہیں سنت نگر سے اور میرے سے پہلے سیاست میں تھے اور میری ان کی دوستی محبت جو ہے وہ بے شک کافی سال بعد جاتے ہوئی لیکن انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور آج میرے ایم پی اے اور ایم پی اے کے بعد اگلے سفر میں علیہ آس خان کی جو ہے وہ بہت محنت کاوش میں سمیتا ہوں شاہر میں تھا اچھا یہ چھوٹے خواہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو سیاست کیسی لگتی ہے اور سیاستدان اببو کیسے لگتے ہیں سیاستدان اببو کی بات تو یہ ہے کہ اکثر بہت بزی ہوتے ہیں ٹائم انہیں تو خرچ کرنا پڑتا ہے سیاست کے اندر تو وہ اچھا نہیں لگتا باقی بات اگر سیاست کی بات کریں تو میرے خیال سے کچھ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہے اچھا اس کی کیا وجہ آپ کو کیا انٹرسٹ نہیں لگتا وجہ یہ ہے کہ ٹی وی بغیرہ دیکھیں کوئی بھی نیوز چینل دیکھیں تو اس پہ کوئی انٹرسٹنگ چیز تو مجھے آشکر نیوز نہیں آئی سبھائے اس چیز کے کسی کو پکڑ لیا یا کسی سے کچھ کر لیا اچھا خواہی صاحب بیگم صاحبہ آپ کی جو ہے وہ بھی سیاست کو اسی طرح برا سمجھتی ہے میں نے میری بیگم سیاست سے بڑی نفرد کرتی ہیں اور میں کلیر کٹ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ she hate politics اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہتی ہے کہ آپ جس طرح دن و رات کام کرتے ہیں بہت سرے تھے کہ پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو پولٹیشن بھی اچھے ہوتے ہوں گے کام اچھے ہوتے ہوں گے شاید برے بھی ہوتے ہوں ہر فیلڈ کی طرح تو لیکن جو اچھے پولٹیشن ان پر بھی ایک سٹیگما اور پسٹین مارک لگا رہتا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ نواز شریف کی بیٹی کو گرستار کر لیا گیا جب وہ دیکھتی ہے کہ نواز شریف بار اکتوبر 99 کو ایک سیکنڈ میں پرائم میریسر ہاؤس سے اٹک جیل چلے گئے تھے اور حسین نواز مری کے گراج میں بند ہو گئے تھے ایک خاندان دربدر ہو گیا تھا تو اس سے اس کو نفرت ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ پل میں آپ نے لوگوں کو کندوں پر اٹھایا اور پل میں آپ ان کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے ہیں تو یہ جو روئیہ اور یہ جو معاملات ہیں پھر جو انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں سیاستدانوں کے خلاف جو جیلوں کے دروازے کھلتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ سیاست جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے اب سیاست جو ہے وہ اچھی نہیں رہی سامران آپ بتائیں نا کہ آپ کے ابو بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہی ہیں جیسے وہ لڑائی جھگڑا آپ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں ویسے ہوتا ہے یا تھوڑے سے مختلف ہیں آپ کی نظر میں یہ سینسیول بات کرتے ہیں پہلی بات تو اور پبلک سپیکر بہت اچھی ہیں اچھا میں نے ان کے ٹیلک آرس یا کسی شو پہ گئے ہیں باتیں ان کے اچھی ہوتی ہیں بارال باقی پول ایڈیشنز کی بات کرنا ہے تو میں باقی کسی کو زیادہ دیکھتا نہیں گھر میں وقت کیسے گزرتا آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں جب گھر میں ہوتے ہیں وقت کیسے گزرتا ہے کہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہم کوئی مووی دیکھ لی یا کوئی ساتھ میں بہر کے کچھ بات کر لی کھانا کھانے چلے گئے بھار کہیں چلے گئے آج کل تو ایسے بھی حالات جو ہیں بھار جانا بن نہیں رہا لیکن پہلے جب سب کچھ سیٹل تھا تو بھار سے لے جاتے تھے یا کچھ کر جاتے تھے تو آپ کیا بننا چاہتے ہو ابھی decided تو صحیح طریقے سے نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی تو کانسیمٹریشن تو پڑھائی پہ ہی ہے کہ جب پڑھائی درہ ختم ہوگی تو درہ آپ سوچیں گے کیا بننا ہے کیونکہ میں نے تو بڑی چیزیں سوچی تھی ایک چیز وقت تیہ ہے اس کا ارادہ ہے پولٹیشن یہ نہیں بننا چاہتا ہاں وہ تو تیہ ہے وہ تو فائنل ہے لہوری ناشتے سے ہماری توازہ کی بھائی صاحب صبح سے سیاست کا آگاز کیسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن صبح مجھاید بھائی سیاست کا تو جو آگاز ہے وہ تو ہر وقت ہی رہتا ہے اور ہماری تو پولٹیشنز کا جو انفارچنیٹلی پرابلم ہے کہ ان کی جو اللہ معاف کرے خوشیاں آدمیاں ہر چیز جو سیاسی ہوگئی ہوتی ہے تو صبح اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے آگاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا چلسو چالے جو بھائی صبح ناشتہ جو ہے وہ اسی طرح سے بھاری بھر کم ہوتا ہے کشمیریوں کی طرح نہیں نہیں میں ایک چیز بڑی کلیر کر دوں مجھاید بھائی کہ ہم جو ہے جیلی قسم کے کشمیری ہیں تو میں ناشتہ نورملی سکیپ کرنے کا عادی ہوں لیکن وہ بیگم جو کہ پیشے پڑی ہوتی ہیں اور باز دخواہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لے لے کے پیشے چیز آتی ہیں کہ آپ یہ کھا کر جائیں کیونکہ مجھے بلڈ پریشر کا پرابیم ہو آبا تو اس کی میڈیسین لینا ہوتی ہے تو اس لئے کچھ نہ کچھ کھانا اپڑتا ہے تو نورملی لائٹ بریک فاست جس کو آپ سمجھیں ورکنگ بریک فاست کہہ سکتے ہیں تو میں سکپ کر کے پھر نکلنے ہی کرتا اور میری ایک بڑی پرابیم ہے انفرچنیٹلی یہ میں اکسر پرنس بات ساپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری قسمت پر لکھا ہے ہمیں جہاں پہنچنا ہے لیٹی پہنچنا ہے تو اگر کہیں نوبرے جا رہا ہے تب بھی لیٹی پہنچا جاتا ہے اور کبھی گوارہ برے پہنچنا ہے جب بھی پتہ نہیں کہ لیٹی پہنچا جاتا ہے موسیقی 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 گاڑی میں تلاوت قرآن پاک کی موسیقی 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 ہیں اور یہ قدیمی مسلمی گی ہیں اور انہوں نے میاں صاحب کی محبت میں شیر جو ہے وہ پالنا شروع کیے اور یقین کریں کہ جہاں پر بھی ہمیں شیر کی ضرورت ہوتی ہے تو میاں صاحب جو اور میاں امران صاحب دونوں آویلیبل رہتے ہیں اور ان کے شیر بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا یہ کرتے ہیں اچھا خواہی صاحب یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ بھی اپنے گھر میں یا کسی جگہ پر شیر پالیں خیال تو بڑے آتے ہیں لیکن بندہ وہی کچھ کسی جو کر سکتا ہے آپ نے میرے گھر کا معاملہ سارا محول دیکھا ہے تو اس کے لئے دیکھیں یہ شیر کو پالنا کوئی عام یہ بھی تو آپ کے ہی ہے نا یہ بھی ہمارے شیر ہیں یہ بھی ہمارے شیر ہیں اور یہ بھی ہمارے شیر ہیں ان کے چودہ شیر ہیں اس وقت الحمدللہ ایک آواز پہ چودہ کے چودہ ہی حاضر ہوتی ہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے بڑی محبت سے ان شیروں کو پالا ہے آپ تو ان کو بڑا بڑا دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کے بہت سارے شیر جو ہیں بلکل چھوٹے بچے دیکھے ہیں اور ایک دن ہی امران صاحب میرے بیٹی کی فرمائش پہ گھار بھی لے کر آئے بلکل چھوٹا تھا بچہ اس وقت وہ لیسے لگتا ہے کہ بلی ہے لیکن یہ شیروں کو پالنا پڑے دلگردے کا کام ہے یہ شیر آپ لائے کہاں سے ہیں اور کتنے عرصت سے میں نے یہ شیر جو ہیں میں نے کینڈر سے مگوائی تھے اور کچھ افریقہ سے مگوائی تھے میرے پاس تقریباً چودہ سال سے شیر ہیں جو میں نے ان کو پالا ہوئے ہیں اور شروع سے ہمارا تعلق جو ہے خاندانی وہ ہمارا مسلم لیگ سے ہے اور مسلم لیگ نون سے ہی ہمارا تعلق ہے ہمارا خون جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے تو اس مسلم لیگ نون کے لیے آپ کے مہانہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں اخراجات تو بہت زیادہ ہیں مگر تقریباً یہ دس کلو روز کا گوشت کھاتا ہے ایک شیر جو ہے وہ دس کلو کھاتا ہے اور ایک سو چالیس کلو جو ہے وہ مجھے روز چاہیے ان شیروں کو دیکھنے کے لیے آج تک یہاں پہ کون کون سے لوگ آئے ہیں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کے ملک پردیس صاحب آئے ہیں باجی شاہست آئیں ہیں میاں حمزہ صاحب یہاں پہ آئے تھے شیروں کو دیکھنے کے لیے اور میاں مروب صاحب آئے تھے اس طرح گزالی بچ صاحب آئے تھے سارے جتنے بھی ہیں ناجب سب کو پتا ہے اور حمزہ صاحب دو دفعہ یہاں پہ آئے ہیں صرف وہ کارات کے ٹائم پہ سکون سے انہوں نے شیروں کو دیکھا ہاتھ لگایا پیار کیا ہے باجی شب آپ بھی شیروں والا دل کریں اذا آپ شیر سے کھیلیں میں تو شیروں والا دل کر کے تیار بیٹھا ہے جناب توڑے سمڑنی جو حالات ہیں تو شیروں والا دل کیا بغیر اب مسلم لگرون میں گزارا کسی کا نہیں ہے پائے سب آپ سماجی ریڈر ہیں سماج میں بھی آپ کی بڑی عزت ہے اور آپ سماجی کام بھی کرتے ہیں پچھل دنوں نے آپ نے ایک صلاح کروائی جو آپ کے ایم بیے ہیں سوئر چھوکت بٹ اور بابر بٹ کمرٹر کیس کی ان لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا کیا پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلمی نون کے دو دھڑے تھے مطلب یہ ان لوگوں میں لڑائی تھی تو یہ کہ کوئی پارٹی پالیسی تھی یا آپ نے اپنی ذاتی ایفٹ کے تحرمی دیکھیں اسرار بٹ صاحب بڑے سویٹ آدمی ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی کیسر بٹ سے میری ایک بٹ ڈولپ ہوئی سوئیل شوکت بٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے سگے بھائی سے زیادہ ہے میرے لیے اور میرا ان سے اس گھر سے ہمارا شاید آپ کو یہ جان کا حیرت ہو کہ اس گھر سے ہمارا سالوں کا تعلق ہے سالوں کا اور بلکہ دہائیوں کا تعلق ہے بچپن میں جو سویل شوکت بٹ صاحب کے قزن ہے امران بٹ صاحب ان کی میری بچپن سے دوستی تھی تو میں کوئی آج سے سال ڈیڑھ سال قبل میں ہمارے چیرمن ہیں مہر شباز چاندی صاحب بڑے اکٹیو آدمی ہیں ان کو میں نے کہا اور وہ مجھے بابر بٹ صاحب جو ہے وہ اپنی جڈان پر چاند تو پہلے ہی تھی لیکن ایک سٹنگ انہوں نے رینج کی اور اس کے بعد اس سٹنگ کے بعد ہماری دو چار سٹنگز ہوئی اور ہم نے آپس میں یہ تیع کیا کہ آپ بھی سیاسی خاندان ہیں وہ بھی سیاسی خاندان ہیں آپ رشتدار بھی ہیں آپس میں تو کیوں نہ اچھا ہو کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو بلائیں ایک دوسرے کے حلف پر اعتبار کریں کیونکہ ان کا شک تھا کہ انہوں نے ان کے بندے مارے ان کا شک تھا کہ انہوں نے ان کے مارے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سب سے ایک حلف لیں سب اپنی صفائی دیں اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہاتھ اور اس صفائی کو تسلیم کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو نٹی گریٹیس تھی ان معاملات تھے میں تو ان معاملات کو نہیں سمجھتا میں تو صرف بات ہی کر سکتا تھا تو کچھ تین چار دوست ایسے تھے جو جنہوں نے اس میں قلیدی کردار ادا کیا اور انہوں نے آپس میں دونوں طرف نٹی گریٹیس تھی اور اللہ نے پھر خیر کی اور وہ دن اللہ نے دکھایا کہ بائیس سال پرانی دشمنیاں جس میں بیس بائیس افراد ان کی بین چڑھ چکے تھے ان کے بچے یتیم ہو چکے تھے اس دشمنی کا لاہور شہر میں خاتمہ ہوا اور جب یہ خاتمہ ہوا تو دیفنیٹی لاہور شہر کے امن میں بھی بہتری آئے گی اور اسی طرح اگر جو لاہور شہر کی اور دو چار پانچ بڑی دشمنیاں جو ایسی ہیں اگر لاہور پولیس ان کو فوکس کر لے اور نوٹیبلز کے ذریعے ہم اس میں اپنا رول پلے کریں تو ہمارا شہر جو ہے الحمدللہ امن والے شہروں میں اور پور امن ترین شہروں میں انشاءاللہ شامل ہو جائے پائیس صاحب آپ کبھی تنظیم سازی کے لیے کسی کے گھر گئے ہیں دیکھیں آپ کس تنظیم سازی کی بات کر رہے ہیں جو تنظیم سازی ہوتی ہے ہم جو تنظیم سازی دن میں کرتے ہیں اس میں ہم بہت سے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں رات والی تنظیم سازی سے ہم ذرا اشتناب کرتے ہیں ویسے اس تنظیم سازی کو کیا آپ کس نظر سے دے اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ ایک تو ہم نے تھوڑا سا اس بات کو زیادہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایشو بنا لیا ہے اور اس بات کو بہت زیادہ نیگٹیو لے لیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو خاتون ہیں وہ بڑی محترم خاتون ہیں اور ان کا ایک خاندان ہے اور ہمارے اس بات سے اس خاندان کو بھی بارالعذیت پہنچتی ہے تو ہمیں شک میں نہیں رہنا چاہیے ممکن ہے کہ ان کے اپنے آپس میں کوئی ذاتی ایشوز کوئی اختلاف ہوئے ہو کوئی بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ سا پوچھ ہوا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حکم کرتی ہے کہ آپ اگر کوئی معاملہ تو اس کو پردہ رکھیں اللہ پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو میرے حالہ ہمیں بھی پردے جو ہے رکھنے چاہیے اور گلتیوں سے مبارا ذات تو کوئی نہیں ہے بھائی ہم فرشتے تو نہیں ہیں ہم تو انسان ہی ہیں تو میں بھی گلتی کرتا ہوں آپ بھی گلتی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جس بیچارے کی گلتی کھل جاتی ہے وہ بیچارہ چور بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو جو ہے اس طرح کی تندیم سائز سے محفوض رکھیں اپنے پارٹی آفس پہنچے کارکنان سے بات جیت کی فائصہ آپ کی حکومت جب گئی تو اورنڈ ٹرین منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے شہباز پاکستان جب میٹر اورنڈ ٹرین منصوبہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو گٹ جوڑ چلا ہے جیسے میاں صاحب بھی بتاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سازش کب سے شروع ہوئی ہوئی ہے کہ جب دھرنے ہوئے اور اس سے پہلے کی تو ہمیں ہمارے ہر منصوبے کو روکنے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے اور ڈی فیم کرنے کی جو سازش تھی وہ تو کافی سالوں سے چل رہی تھی اور وہ لوگ میدان میں آئے اورنڈ میٹر ٹرین منصوبے کے خلاف ان لوگوں کو شالہ مار باغ کا چوبرجی کا درد جاگہ کہ جنہوں نے کبھی شالہ مار باغ میں قدم بھی نہیں رکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی رکھیں گے لیکن چونکہ مقصد اورنڈ میٹر ٹرین منصوبے کو روکنا تھا مقصد ہماری حکومت کو ڈی فیم کرنا تھا یہ لوگ عطالتوں میں گئے کبھی جیلی سیول سوسائٹی کے نام پہ کبھی انجمن متاثرین کے نام پہ ہمارا جو پروڈجٹ ہے وہ مطلوبہ وقت پر مکمل نہیں ہو سکا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ظلم کیا یہ ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں کیا یہ لاور کے شہریوں کے ساتھ نہیں کیا یہ پاکستان کے ساتھ کیا یہ ہماری پوری قوم کے ساتھ کیا ہمارا وہ پروڈجٹ جو سالوں پہلے مکمل ہو جاتا اور آج ہم اگلے پروڈجٹ پر ہوتے اس پروڈجٹ کو جو ہے وہ روک کے رکھا گیا اور پھر شو میں ہی قسمت کہ ماشاءاللہ سے بزدار صاحب تشریف لے آئے جن کو جو ہے وہ جو بھی سیکھیں بڑا شور سنتے تھے ہم کوئی انڈر پاس بن رہا ہے فردوس مارکیٹ کا جناب تاریخی وقت میں کمپلیٹ ہوگا تو وہ تاریخی وقت بھی گزر گیا شباش صاحب تو ہمیشہ وقت سے پہلے بنا دیا کرتے تھے اور اسی ٹیم کو ساتھ لے کر انہوں نے بنانے کی کوشش کیا اور وہ جو ان کا وہ بنا رہا تھا بی آئی ٹی منصوبہ اس ٹھیکے دار کو انہوں نے ٹھیکا دیا ہے تو بس آپ دعا کریں کہلا کریں کہ قیامت کے اعلان سے پہلے وہ منصوبہ بھائی صاحب آپ کو لوگ گلا کرتے ہیں کہ مہنگائی میں زیادتی ہوئی ہے اور بے روزگاری بڑی ہے دیکھیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب نیا نیا الیکشن ہوا تھا اور پی ٹی آئی تھی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے باہر چلا گیا تھا بوربن وغیرہ چار پانچ دن کے لیے تو ملا جلا ریسپونس تھا کوئی ملکے کہتے تھے کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کوئی خوش بھی ہوتے تھے کہ جناب بڑا اچھا ہوا اب ہمارا نیا پاکستان بنیا اس دفعہ میں گیا ہوں گرمیوں میں مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ وہ ملے ہیں جنہوں نے کہا خدا کے واسطے ہم سے گلتی ہو گئی ہمیں ماف کر دیں اس سے جان چھوڑا دیں تو میں کہتا تھا ان کو بڑا شوق تھا آپ کو نیا پاکستان کا تو اب لوگ پشتاتے ہیں اب لکھ لکھ کے لگا رہے ہیں نا ہم شرمندہ ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر کبھی کسی قومت کے خلاف بینڈر لے گئے دیکھے تھا آپ نے گلیوں محلوں میں سیاستدان تو ہمیشہ بینڈر لگاتے ہیں عام عمام کی طرف سے کبھی مظاہرہ دیکھا آج تک پاکستان کے تیتر سال میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے گلیوں محلوں میں بینڈر لگیں موٹر سیکل پر اپنے خلقے کا دورہ کیا موسیقی موسیقی پھائے سب آپ کی پاکستان طریقہ انصاف کا کونسا ایسا لیڈر ہے یا کونسا ایسا ایسا ایم بی اے ایمن ہے جسے آپ کی ذاتی دوستی ہیں دیکھیں میری میاں اسلام اقبال صاحب سے بڑی محبت رہی ہے اور ابھی بھی ہے اور اس کے علاوہ موسن لگاری صاحب سے میری بہت زیادہ ہم سب کا پیار ہے موسن لگاری صاحب بڑے عالی انسان ہے لیکن چونکہ آپ نے بات طریقہ انصاف کی کی تو یہ جو جن ساتھیوں کو میں نے نام لیا یہ کاف لیگ سے طریقہ انصاف میں گئے پھر موسن صاحب ہماری پارٹی میں آئے پھر طریقہ انصاف میں گئے لیکن چونکہ اب وہ طریقہ انصاف میں ہیں اس لیے میں آپ کو ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں دوسرا سادیا سوہیل جو میری بہن ہے ان سے بھی میرا بڑا ہمارا محبت والے مراسم ہے اور وہ بہت اچھی طریقہ انصاف کے ذریعے خاتون ہے اور بھی بہت سارے لوگ اچھے ہیں لیکن جن سے میرا زیادہ تعلق اور واسطہ رہا ہے میں آپ کو ان کا نام میں نے لے لیا بھائی صاحب مستقبل میں آپ پرائیم منسٹر بنتا با کس کو دیکھتے ہیں اپنی جماعت سے میں آپ کو بڑی عجیب بات کہنے لیں گا لیکن مجھے لگتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میاں محمد نواشیر صاحب چوتھی مرتبہ پھر پرائیم منسٹر پاکستان بنیں گے یہ آج آپ میری بات نوٹ کر لیں اور جیب میں ڈال لیں آپ جب وہ وقت آئے گا تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اشتیاغ صحیفی کے دفتر کا افتتا کیا تو بہر کا کھانا اپنے پارٹی کارپنوں کے ساتھ کھایا اپنے پارٹی آفیس پہنچے کارپنان کے ساتھ میٹنگ کی پارٹی آفیس صاحب نہ آپ عرب پتی ہیں اور نہ ہی آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ پھر آپ سیاست میں کام بھی آپ کیسے ہوئے یہ ویسے اللہ کا فضل ہے مجھے خود بھی پتا شیخ صاحب کیونکہ میں بالکل ایک گراؤنڈ کا میڈیا کروں اور میرا پلیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا کوئی نہیں ہے اور جو سورس آف انکم ہے وہ بھی بس اپنی مینر سے جو میں نے پیسہ کمایا اپنے بزنس سے اور کچھ تھوڑا بہت جو والدین سے ملا اسی کے ساتھ آگے معاملہ چل رہے ہیں اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور پھر سیاست آپ کو پتا ہے آج کل بڑا ایکسپنسیو کھیل ہے تو یہ میں بڑا ہونسلی بات کروں گا کہ مشن خود نہیں لڑتا میرے چاند دوست ایسے ہیں جن کو اللہ زندگی دے وہ پیسہ بھی اس پہ لگاتے ہیں اور تمام سورسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں ایون جب میں الیکشن میں موو کر رہا ہوتا ہوں جو گھاڑی جس میں میں موو کر رہا ہوتا ہوں وہ بھی میرے کسی دوست میں دی ہوتی ہے تو وہ غیر سیاسی دوست ہیں اور جس کے پاس دوستوں کی کمی نہ ہو وہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کامیاب انسان ہے کیونکہ ہر چیز سے زیادہ پیسے سے زیادہ سیٹ سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مخلص اچھے دوست جو ہیں وہ آپ کے زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں خواہی صاحب آپ کے نزدیک سیاست خدمت خلق ہے یا ذاتی فائدہ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی سیاست بسیکلی تو خدمت خلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خیر والا معاملہ ہے اور سنت والا معاملہ ہے لیکن یہ بات تو اپنے اپنے سوچنے کا سٹائل ہے اور اپنے اپنا نظریہ ہے کہ آپ سیاست کس لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ عزت چاہتے ہیں سیارتر لوگ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگوں کا سٹائل ہے کہ سیاست اس لیے کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی ٹوٹ ٹبا ہو کوئی ذرا بند بندے کی ویلی ہو تو وہ جو ان کا سٹائل ہے وہ اپنا ایک لیدہ ان کا معاملہ ہوتا ہے ہم تو خوش قسمت تھے کہ جس دور میں ہم نے سیاست کی اس دور میں یہ معاملہ چل جاتا تھا آج ایک شخص کو جس نے سیاست کرنی ہے اس کے پاس وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر وسائل کے میں سمجھتا ہوں آج کل سیاست جوہو نہیں کی جا سکتا فائز سب کسی دور میں آپ پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تو فپس پارٹی کے خلاف اتجاج تھا اب آپ بلاول بھٹو کو اور مریم نواز صاحبہ کو کٹھا دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں شروع دن سے جب میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا نائنٹیس نائنٹیس سکس کی بات ہے مجھے آج بھی یاد ہے اکیس اپریل یا بائیس اپریل کا دن تھا جب میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا اور جو ویرش شہید جو تھے اس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی آپ کو شاید یاد ہو دیال سنگھ منشن پہ وہ جو ایشو ہوا تھا بینگ گارڈ کی فائرنگ سے تو جب میں جیل میں رہا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے کہ پولیٹیکل کارکون نہ وہ کریمنل ہوتا ہے نہ اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اس کا جرم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے جنڈے پر نکلا ہوتا ہے اور باہر نکل کر صدایہ احتجاج بلند کرتا ہے تو کسی بھی پولیٹیکل کارکون کو صرف اور صرف صدایہ احتجاج بلند کرنے پر گرفتار کر لینا بڑی زیادتی ہے جب ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک آرڈ ہوا چارٹر او ڈیموکریسی ہوا تو یقین کریں کہ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل کارکون وہ صدایہ احتجاج بلند کرنے کی پیداش میں جیل نہیں جائے گا لیکن بدقسمتی سے آج وہ دور ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور اس سے بدترین دور دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں عمران نیازی صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے خلاف اگر پانچ ہزار لوگ بھی کٹھے ہو کر گو عمران گو کا نعرہ لگا دیں تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا تو کیا ملانا فضل الرمان نے جو لانگ مارچ کیا تھا کیا وہ پچیس تیس پچاس ہزار لوگ جتنے بھی تھے کیا انہوں نے کٹھے ہو کر یہ صدا بلد نہیں کی تھی کہ عمران نیازی صاحب آپ کو چلے جانا چاہیے تو وہ کیوں اب تک مسئلہ تک ہزار پر بیٹھے ہیں اب بھی آپ دیکھئے گا ہر جلسے میں جو آپ دیکھیں گے ای پی ڈی ایم کا ہزاروں نہیں لاکھوں کی تداد میں لوگ پناہرہ لگائیں گے تو بات یہ ہے کہ انسان جو بات کرے اس پر پیرا دے لیکن یہ ہمارے ایسے حکمران ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو یوٹر نہ لے تو جو بندہ اپنی بات پر کھڑا نہیں جا سکتا اس سے قوم اور ملک جو ہے وہ کیا توقع کر سکتا پاہرہ صاحب آپ کے ذاتی طور پر پسندیدہ لیڈر کون سے ہیں نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کی کہ لیڈر صرف ایک ہے جس کا نام محمد نواز شریف ہے ہم سب ان کے کارکون ہیں اور جناب شباز پاکستان شباز شریف صاحب وہ بھی نواز شریف کے کارکون ہیں بے شک ان کے چھوٹے بھائیں ہیں لیکن وہ بھی نواز شریف کے کارکون ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا انہوں نے مجھے خود کہی کیونکہ ہم بڑا قریب رہے ہیں اور میں ایک دفعہ بھی ہی جی خان سے ہم واپس آ رہے تھے تو جہاز میں یہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ خوالی امران نظیف اور رحمد علیہ السپوری پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف اچھا آپ تمام سیاسی جماعتیں ایک بیٹ فارم پر کٹھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا شباز شریف کے علاوہ مریم نواز صاحبہ یا بلاول بھٹو وزیراعظم کون بن سکتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور فیوچر بتائے گا کہ کس کے نام اللہ نے عزت لکھی ہوئی ہے اور بلاول بھٹو صاحب میں بھی یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ ملک و قوم کو اپنے رفقہ کار کے ساتھ مل کر لیڈ کر سکتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ میں یہ بلکل صلاحیت موجود ہے اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا جس جوان مردی سے جس حمد سے انہوں نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور آگ میں کودی جیل جانے کے لئے کوئی نہیں آتا اور آج جو لوگ نواز شریف کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ بھاگ گئے ہیں یہ نواز شریف صاحب کو آپ نے باہر بھیجا ہے اب جب ان کا علاج ہوگا تو وہ واپس آئیں گے اور آپ کو آ کر دکھائیں گے انشاءاللہ اور اس ملک میں نواز شریف جو ہے وہ اسی طرح سے انشاءاللہ رول کرے گا جس طرح نواز شریف آج اپنے لوگوں کے دلوں پر رول کر رہا ہے اچھا آپ کی جماعت میں ارتقل غازی کا کردار کون شخصیت ہے جو ادا کر رہی ہے دیکھیں بات ارتقل غازی کا کردار کی اگر آپ بات پوچھتے ہیں تو پھر میں پوچھوں گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہمارے نویان ہیں جو ہمارے ملک کے وہ میر سعادتین ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے انشاءاللہ ارتقل غازی کا کردار جوا میاں محمد نواز شریف نے یہ دا کرنا ہے اور پھر آگے اس کی اولاد نے انشاءاللہ عثمان بن کر سلطنہ دو عثمانیہ کے انشاءاللہ بنیاد اکتی شام کی جائے ہمارے ساتھ بھی آفیس کے باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی خواہش صاحب آج کل مسلم لیگ نون میں سے میم اور شین کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں مجاہی صاحب آپ کا ماشاءاللہ خود سے بڑا ایکسپیرینس ہے یہ سالوں سے یہ خواہش جو ہے وہ پنپ رہی ہے لوگوں کے دلوں میں بہت سارے وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو یہ انشاءاللہ نہ پوری ہوئی ہے نہ ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون جو پارٹی ہے وہ نواز شریف کا خاندان ہے اور اس میں لیڈر نواز شریف ہے اور نواز شریف جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اس کے بعد وہ لیڈر ہے اور میں نے جب آپ کو پہلے بھی کہا کہ جنرلہ بے شباش صاحب جن کی اتنی فین فالنگ ہے جن کے کام کے سب مددہ ہیں اور میں نے بھی سارے زندگی ان کے ساتھ کام کیا ہے جب وہ خود کہتے ہیں کہ میرا بھی لیڈر نواز شریف ہے تو پھر تو کوئی اور بات ہی نہیں رہتی اچھا اگر ان کیس ان دونوں ناموں میں سے کسی کو بھی نکالا جاتا ہے تو آپ کس طرف ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات ہی آؤٹ آف قویسچن ہے اور یہ پروف کر دیا ہے شباش صاحب نے ان کے لیے ابھی پھر آفیس تھی ان کے لیے ابھی پھر راستہ تھا لیکن انہوں نے جد و جہد کا راستہ اپنے بھائی سے محبت کا راستہ اپنے بھائی سے وفا کا راستہ اور پاکستان سے وفا کا راستہ اپنایا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ شباش شریف صاحب کے راستے پر چلتے ہوئے پاکستان سے وفا کا راستہ نبھائیں گے اچھا آپ کی جماعت میں شریف فیملی کے علاوہ بڑے لیڈر کے دور پر کون سامنے آنا پسند کرتا ہے یا آپ کی نظر میں کون بڑے لیڈر ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو پھر وہی بات کرتا ہوں کہ لیڈر تو صرف نواز شریف ہے ہم سب ان کے کارکون ہیں لیکن نیا نوازشی صاحب نے آج تک جس کو بھی منتحب کیا ہے جیسے شاید اکان عباسی صاحب کے سر پر انہوں نے ہما رکھا تھا اور ان کو پرائم منسٹر نومنیٹ کیا تھا تو پارٹی کی لیڈر شیف جس کو بھی نومنیٹ کرے گی پارٹی کا سپورٹ لیکن فیصلے ہوتے ہیں کبھی ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ درست نہیں ہوئے لیکن چونکہ ہمارا ایک اپنا سوچنے کا لیول ہے لیڈر شپ کا لیول اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہم دور رس نتائج کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور لیڈر شپ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وقت نے ویسے اب تک یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی پارٹی لیڈر شپ نے فیصلے کیے زیادہ تر فیصلے جو ہیں الحمد واللہ وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست فیصلے تھے آپ کے نزدیک عمران خان کی خاص کر خواتین میں مقبولیت کی وجہ کیا ہے ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کریکٹر بہت مقبول ہوتے ہیں اور انڈو پاک کا بھی یہی پرابلم ہے ہمارے ملک میں پولیٹیشن جو ہے اور جو یہ کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ فیم ملتا ہے اور کیونکہ پاکستان کے سٹار ہوتے ہیں ملک کا نام روشن کرتے ہیں تو کریکٹر ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت زیادہ اجمل ہے بھائی صاحب آپ کو کریکٹر بھی اچھے لگتے ہوں گے ایکٹر بھی اچھے لگتے ہوں گے آپ کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے کوئی فلم دیکھتے ہوں میں بھی انسان ہی ہوں تو میں لازمی بات ہے کہ ہمیں نیچر ہے بیزا کریکٹر مجھے کسی زمانے میں عمران خان صاحب بہت پسند تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں بلا شبہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان کا بڑا فین تھا لیکن جب میں ان سے پہلی ملاقات کی تو ان کا بڑے معذر سے کسی کا دل اگر نہ دکھے تو وہ اخلاق سے آری شخص ہیں ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کی دنیا میں مگرن رہتے ہیں جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے نہ بیٹھنے کو کہا نہ کوئی چائے پوچھی نہ کوئی پرواہ کی تو اس دن تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ یہ شخص جو ہے یہ کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ انسان ہے اس کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا فائش صاحب آپ کو تھیٹر کی فاشی ختم کرنے کی ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن آپ اسے دھورا چھوڑ کے چلے گئے وہ شیرہ بھی جناب شیخ صاحب آپ کے سر پہ ہے تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس پروگرام کے بعد میں نے سوچا کہ اپنی عزت اپنے آدھ ہوتی ہے میں اچھا بھلا عزت دار آدمی کس کام میں پھس رہا ہوں تو میں نے خریمت جانی کہ میں اس سے مستعفی ہو جاؤں اپنی پسندیتہ چلی کھائی موسیقی